کلاس پھٹ انگلیش ٹاپک ہے ٹیکچول کویسٹنرز آف لیسن دا مین ہو سوالوڈ ای سنیک یہ لیسن جو ہم نے پڑھی تو آج ہم اس کے سوالات کرتے ہیں تو پہلا کویسٹن ہے وائز مین نے کیا دیکھا جب وہ سوار تھا گوڑے پر تو اس کا جواب ہے وائز مین نے دیکھا جب وہ گہری نیند میں تھا ایک شخص گہری نیند میں تھا اور اس کے موہ میں ایک سانپ گز جاتا تھا اور دوسرا سوال ہے وائز مین نے کیا دیکھا جب وہ گہری نیند میں تھا اس آدمی نے ارزدانہ آدمی نے کیا کیا جب اس نے سانپ کو دیکھا اس کے موہ میں اور اس نے ڈھر کے مارے کیا کیا جب اس نے سانپ کو باہر نکالنے میں وہ ناکام ہوا اس نے سواتے ہوئے آدمی کو کیا 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 اس نے اس کو زوردار جٹکے دیئے دککے دیئے تیسرا سوال ہے وائز مین نے اس آدمی کو کیوں پکڑا دککے دیئے اور اس کو آگے پیچھے مطلب گمائیا انٹل نائٹ فال انڈ ہی واز سیزڈ بائی وائلنٹ باؤٹ آف وومیٹنگ جب تک رات ہو گئی اور اس کو جب تک کیا الٹی آگئی باؤٹ آف مومیٹ یعنی اس کو اس الٹی کے ساتھ زبردست مقابلہ کرنا پڑا اس کو زبردست تکلیف ہوئی تو اس نے بھی نہیں چھوڑا تب تک چوتھا سوال ہے وائی ڈیڈ ڈی مین پھول آن ڈی وائز مین فیٹ اس آدمی کیوں اس کے گھٹنوں کے بل گر گیا تو اس کا جواب ہے جب اس نے ایک بدصورت سامب کو اپنی الٹی کے ساتھ دیکھا وہ سب کچھ بھول گیا جو اس نے اس کے ساتھ کیا اور وہ اس کے پیروں کے نیچے پڑ گیا پانچوا سوال ہے دو یو تھنک دیٹ دوائز مین پروڈ ٹو بی انٹیلیجنٹ اناف تو سیڈ مینز لائف کیا یہ آپ نے کیا سوچا کیا وائز مین ایک ثابت ہوا ایک انٹیلیجنٹ جو اس نے اس کی جان بچائی اگر وہ اس کو پہلے ہی اس سامب کے بارے میں بتاتا کہ آپ کے پیٹ میں سامب ہے پھر کیا ہوتا وہ در کے مارے اسی وقت مرا ہوگا تو اس نے اس کو اسی لئے نہیں بتایا اس لئے وہ دانہ آدمی نکلا تو یہ تھے اس کے سوال کل اس کے باقی حصہ کے پیٹ میں موسیقی